حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دیان فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعے اپنے استبل خانے پر گئے یعنی جہاں گھوڑے ہوتے تھے سلیمان علیہ السلام بادشاتے اور دنیا کی تاریخ کے نرالے بادشاتے اللہ نے ان کو ہر ہر مخلوق پر حکومت عطا فرمائی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس انتہائی شاندار گھوڑے تھے ان کے پورے استبل خانے میں سہے گھوڑوں گھوڑے بنے ہوئے تھے ایک سے ایک دنیا بھر سے انہوں نے منگوائے تھے وہ گھوڑے ایک دن کہا بھئے ہمارے گھوڑوں کو سب بناو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنے گھوڑوں کو تو دیکھنے کے لئے تشریف لے گئے سارے گھوڑے ایک سے ایک شاندار تینتی گھوڑے بدے ہوئے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو دیکھتے ہوئے جانے تھے ظاہر ہے کہ کسی چیز میں آدمی مشغول ہوتا ہے تو منہمی ہو جاتا ہے اتنا انہماک ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا کہ اثر کا سورج ڈوب گیا اس کا پتہ نہیں چلا تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا اثر نہیں پڑی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ادھر سے ادھر تک دیکھا اور جب کام سے فارغ ہوئے تو پتہ چلا کہ سورج ڈوبا اور ان کی شریعت میں اثر کی نماز پڑی جاتی تھی اور اثر کی نماز وقت پر نہیں پڑ سکے اتنے غم زدہ ہوئے اتنے غم زدہ ہوئے کہ حضرت سلیمان نے پہلے نماز ادا کی اور اس کے بعد تلوار دے کر سارے گھوڑوں کو زبا کر دیا اور فرمایا کہ یہی مال تھا جس کی وجہ سے میری نماز چھوٹی اسی مال کی محبت میں نماز چھوٹی اب مجھے یہ مال نہیں چاہیے حضرت سلیمان نے بتایا کہ ایک نماز کی کتنی قیمت ہے یہ قیمت بتائیے